ہیلو کیوٹیز وولکم تو مائی چینل تیک اک فل می فین فکشن اور یہ میرا سیکنڈ چینل ہے فرس چینل کی لنک دسکرپشن باکس میں ہے چیک کر لینا اور اس چینل پر یہ میرا فرسٹ اف اف ہے جس کا نام ہے مائی مافیا کیوٹی میں امید کروں گی کہ آپ سب کو پسند آئے اگر پسند آئے تو پلیز مجھے سپورٹ ضرور کرنا مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو چلیے اب فائنلی بڑھی جاتے ہیں کہانی کی اور اس اف ایف کی شروعات ہوتی ہیں ہمارے کیم ٹے یونگ سے جو کی ایک مافیا ہے اور وہ دکھنے میں کچھ زیادہ ہی ہینسم ہے ہمارا ٹے یونگ ابھی اپنے چیئر پر بیٹھے کافی لوگوں کو پیٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا بہت لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی اور ہمارا تے مزی سے بیٹھ کر سموکنگ کر رہا تھا اتنے لوگوں کی چیخوں سے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پر رہا تھا ہمارا تے مزی سے سموکنگ کر رہا تھا اور پھر اچانک سے چیئر سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں چھلا گیا جہاں پر اس وقت کوئی لیٹا ہوا تھا ایک بہت ہی بیوریفل سا انسان ہمارا تے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے چہرے پیارے ہی ہیرز کو بری ہی پیار سے ہٹاتا ہے اور پھر اتنے میں ہی اس پیاری سے کیوٹ سے بوئی کا نیند کھل جاتا ہے اور نیند سے جاکتے ہی وہ تے کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے پھر سے ہاتھ کیوں لگایا ہمارا تے سمائل کر کے کہتا ہے پھر سے ہاتھ کیوں لگایا مطلب پوری رات تم میرے ساتھ ہوتے ہو اور اب نکھرے کر رہے ہو ہمارا کوکی گسے میں کہتا ہے مجھ سے دور رہو تم میں تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہوں تم مجھے زبردستی رکھتے ہو ہمارا تے سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں صرف نفرت کہہ کر کوکی جلدی سے بیٹ سے اٹھ جاتا ہے اور وشلوم جلا جاتا ہے اور ہمارا تے ایک سمائل کر کے کہتا ہے اور کتنے دن نفرت کرو گے پیار تو تمہیں مجھ سے کرنا ہی بڑے گا کہہ کر وہ ایک سمک کرتا ہے ڈیول والا سمک اور پھر ہمارا تے جنگک جہاں پر لیٹا ہوا تھا وہ ہی پر جا کر لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کیلئے اور جیسے ہی جنگک باہر آتا ہے ہمارا تے اسے دیکھ کر ایک سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس آؤ کیونکہ کہتا ہے کبھی نہیں اور پھر تے اپنا فون اٹھاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی کو کال کر دے گا اور پھر مجبورا ہمارا جنگک اس کے پاس آتا ہے اور دے اسے کیج کر اپنے اوپر لے آتا ہے اور ایک پیار ایسا چھوٹ ایسا کیس کر کے کہتا ہے I love you I love you جنگک ایریٹیٹ ہو رہا تھا وہ I hate you کہہ کر دے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر دے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکر کر اسے کیج کر بیٹ پر لے آتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو کس کے پکر لیتا ہے اور اس کے لد پر کیس کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد دے ہٹ جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے اپنا کوٹ پھر سے پہن کر اور جنگک اپنے آسو صاف کر کر اپنے کتابیں لے کر بیٹھتا ہے پرہائی کرنے کے لیے بیچارہ جنگک نہ یہاں سے جا سکتا ہے اور نہ اس کی حرکتوں کو برداشت کر سکتا ہے روتے رہنے کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جنگک سٹڈی کرنے لگتا ہے اور پھر تھوڑی دیر میں اسے کافی بھوک لگ جاتی ہے لیکن وہ کسی کو آرڈر کرتا اس سے پہلے ہی اس کے لیے دھیر سارا کھانا کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور تو میڈ بھی میڈ جا کر ہماری کوکی کو کھانا سرف کرنے لگتے ہیں کوکی بھی کھا لیتا ہے کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اوپر سے اس ڈیویل نے اس پر کافی زیادہ ٹورچر کیا تھا اس کے ساتھ ملٹیپل راؤنڈز کمپلیٹ کیے تھے کیونکہ کافی درد میں تھا بیچارہ پھر بھی سٹڈی کر رہا تھا کیونکہ اس کے ایکزیمز ہیں اوپر سے وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتا اتنا زیادہ سٹریس لینے کے بعد بھی وہ ایکزیم کیسے دے گا بیچارہ بہت ٹینشن میں تھا اور پھر کھانا کھا کر وہ دوبارہ سٹڈی کرنے لگتا ہے اتنے میں ہی تیو پھر سے کمرے میں آ جاتا ہے تے کمرے میں آتا ہے اور جنگک کو پیچھے سے حق کر لیتا ہے جنگک کہتا ہے کل میرا ایکزیم ہے پلیز مجھ سے ہٹو اور پھر تے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اوکے میں تو تمہاری سٹڈی میں مدد کرنے آیا تھا چلو اپنی کتابیں دکھاؤ اور پھر جنگک کتابیں نکالتا ہے اور تے کے سامنے رکھتا ہے اور تے اسے پرہانے لگتا ہے تے بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور جنگک بھی اس کی باتیں سمجھ رہا تھا اور اچھے سے پرہائی کر رہا تھا جنگک کو جتنا بھی گصہ تھا تھوڑی دیر کے لیے جیسے سارا گصہ گائب ہو گیا اور تے بھی یہ دیکھ کر ایک سمائل کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ جب اس نے پہلی بار جنگک کو دیکھا تھا اس کے دل میں اسی طرح سے دھکتک ہو گیا تھا اور آج بھی جب بھی وہ جنگک کی اور دیکھتا ہے اس کے دل تیزی سے دھرکنے لگتا ہے وہ فرس جولائی کا دن تھا جب ہمارا تے دس سال بعد اپنی کنٹری کوڑیا واپس آیا تھا اپنے پیرنٹس سے ملنے لیکن اس کے پیرنٹس نے اسے ملنے سے بلکل ہی منع کر دیا تھا وہ لوگ تے سے بہت ناراض تھے تے نے ایک کام ہی کچھ ایسا کیا تھا اور پھر تے دکھی من سے سرک پر چل رہا تھا اپنا کوٹ اتار کر اپنے ٹائی کو بھی اتار کر بلکل ایک کامن مین کی طرح وہ سرک پر چلے جا رہا تھا وہ بہت دکھی تھا چلتے چلتے وہ کسی سے ٹکرا گیا اور اس پیارے سے لرکے کے ہاتھ میں آئس کریم تھا جب پورا تے کے شرٹ پر لگ گیا اور وہ لرکہ گھبرا کر جلدی سے اپنا ہینگر چپ نکالتا ہے اور جلدی سے آئس کریم ساف کرنے لگتا ہے تے کے شرٹ سے تے پہلے تو نوٹس نہیں کرتا لیکن جب اس لرکے کی اور دیکھتا ہے اس کے دل میں اکتم کچھ کچھ ہونے لگتا ہے تیزی سے دھرکنے لگتا ہے اس کی ساسیں بھاری ہونے لگتی ہیں وہ اتنا کیوٹ سا لرکہ تھا ہمارا تے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بند کرو ساف مت کرو اور پھر کوکی کہتا ہے میں نے وہ دیکھا نہیں تھا میں ہر بری میں جا رہا تھا آپ سامنے آگئے اور پھر تے کہتا ہے کوئی بات نہیں اور پھر جنگ کو کہتا ہے تھانک یو اب بہت اچھے ہیں اور پھر ہمارا جنگ کو پہا سے جانے لگتا ہے سامنے ہی جیمن کھرا ہوا تھا جیمن اور جیہوب کوکی کا انتظار کر رہے تھے کوکی جلدی جلدی جاتا ہے اور کہتا ہے ایک آئسکرم خراب ہو گیا تم دونوں اپنا آئسکرم رکھ لو اور پھر جیمن کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی تم اور میں شیئر کر لیں گے ہمارا کوکی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے تھانک یو ممی پھر جیہوب کہتا ہے اب چلے ویسے وہ لڑکا ابھی بھی تجھے دیکھ رہا ہے دیکھ جنگ کو پیچھے مورتا ہے تو سچ میں تے ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا اور بہت ہی نشیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر جنگ کو کہتا ہے کوئی بات نہیں چل یہاں سے اور پھر ہمارا تے جبکے سے جنگ کو کا ایک پکچر کلک کر چکا تھا اور وہ یہ کسی کو سینٹ کرتا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے اوکے سر بس پانچ منٹ میں سب کچھ پتا لگ جائے گا اور پھر بلکل ویسا ہی ٹھیک پانچ منٹ کے اندر ہمارے جنگ کو کا پورا ڈیٹیل اقتم دیکھے فون پر آ چکا تھا تے جلدی سے ساری چیزیں ریڈ کرنے لگتا ہے یہاں پر جنگ کو کے پسند کی چیزیں وہ کہاں سٹڈی کرتا ہے ہر ایک ڈیٹیل تھا اور پھر ہمارا تے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جنگ کوک جہاں پڑتا ہے وہ بھی وہی پر سٹڈی کرے گا حالانکہ اس کے سٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے کوکی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے ہمارا تے اسی وقت جاتا ہے اس یونیورسٹی میں اور فوراں ہی اپنا ایڈمیشن کر لیتا ہے اور وہاں کے لوگ تو سبھی بہت زیادہ سپرائز تھے کہ یہ سٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر سے ایڈمیشن لینے کیوں آیا ہے اور پھر ہمارا تے جیسے ہی گھر کر گصے میں ان کی اور دیکھتا ہے پرنسپل ڈر گئے اور فوراں ہی سارے پیپرز ریڈی کر دیا ہمارا تے دوبارہ سے سٹڈی کرنے والا ہے لیکن سٹڈی نہیں وہ تو بس ککی کا پیچھا کرے گا اگلے دن صبح صبح ہمارا تے سب سے پہلے کلاس میں پہنچ گیا اور پھر اس نے اپنا ہینکرچپ نکال کر ایک سٹ پر رکھ دیا اپنے سب سے قریب والے ایک دم پاز والے چہر پر رکھ دیا اور تھوڑی ہی دیر میں سٹڈنٹس آنا شروع ہو گیا سب لوگ آ گئے تے کے پاز والا چہر ہی صرف خالی تھا باقی سارے چہر میں سٹڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور پھر سب سے آخر میں ہمارا ککی کلاس میں آتا ہے اور ککی کو دیکھ کر ہمارا تے تو بہت ایکسائٹڈ ہو گیا اور ککی بھی اور کوئی چہر کھالی نہیں تھا اس لیے تے کے پاس آ کر کہتا ہے کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں تے فوراں اپنا رمال ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے ہی رکھا تھا ککی کو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے ہمارا تے ککی کو ڈسٹرپ کرنے لگ گیا تھا وہ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا تھا پس پس کر کے اور ککی کہہ رہا تھا پلیز مجھے پڑھنے دیجئے اور پھر تے کہتا ہے نہیں آج تم مجھ سے بات کرو اتنے میں ہی پروفیسر گصہ ہو جاتے اور کہتے ہیں اگر آپ کو کلاس نہیں کرنا ہے تو پلیز باہر جائیے باقیوں کو تنگ مت کیجئے اور پھر ککی کہتا ہے آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے شانت رہیں گے تے تھوڑا سا گصہ ہو گیا تھا اور پھر کلاس ایٹ ہوتے ہیں ہمارا تے ککی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چلو کینٹین چلتے ہیں ککی کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اور پھر تے کہتا ہے اگر تم نہیں جاؤ گے تو مجھے پتہ کیسے چلے گا تمہیں کیا کیا پسند ہے اور پھر ککی کہتا ہے آپ کو کیوں جاننا ہے کی مجھے کیا پسند ہے ککی گصے میں اپنا ہاتھ چھراتا ہے اور اکیلے باہر چلا جاتا ہے اور پھر وہ جیمن کے کلاس میں جا کر کہتا ہے بھائی بہارا کل میں جس سے ٹکرایا تھا نا وہ سٹوپڈ لڑکا میرے پیچھے پر گیا ہے میرے کلاس میں ہی ہے تے پھر سے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے پیچھے ہمیشہ رہوں گا اتنی میں ہی جیمن بہار آتا ہے اور کہتا ہے اوہ ہیمسوم بوئی تم کیوں میرے بھائی کا پیچھا کر رہے ہو اور پھر ہمارا تے جیمن کیوں دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہیلو تم بھی بہت کیوٹ ہو ویسے تم دونوں سگے بھائی تو نہیں لگتے تم دونوں کی شکل تو بہت الگ ہے اور پھر جیمن کہتا ہے میں اس کا کزن ہوں پارک جیمن اور یہ میرا کزن ہے اور پھر اس سے پہلے کہ جیمن کچھ اور کہتا ہے تے کہتا ہے جن جنگک پتا ہے اور پھر ہمارا جیمن حیران ہو کر کہتا ہے کیا تم نے اس کا پیچھا کیا تے پڑے ہی آرام سے مسکراتے ہوئے ہاں کہتا ہے ہمارا کوکی تو ڈر گیا یا انسان سٹاک کر رہا تھا میرے پیچھے پیچھے تھا اور پھر جنگک کہتا ہے جیمن چل دی چل یہاں سے اور پھر جیمن کا ہاتھ پکر کر کوکی وہاں سے جانے لگتا ہے اور تے بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کیلئے بائے بائے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے یہ ایک نیو چینل ہے اور مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا پلیز میرے لئے کیوٹیز بائے 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 بائے